پورے بھارت برش کو میری طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے کیونکہ راملاللہ کی پران پرشتشتہ ہونے جا رہی ہے اور بائیس طریق کو نچاؤں گا کہ آپ سب جتنے جادہ سے جادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جڑے ہیں چاہے ٹی وی کے مادیم سے یا پھر وہاں جا کے اور آشیروات لیجئے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اتحاسک دن ہے کیونکہ رام بگوان تو سب کے ہیں اور رام بگوان کا جب مندر بن رہا ہے انہی کے جنمستان میں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا دام بننے والا ہے اور سب جائیے نحال ہو جائیے درشن کریے بچوی آپ کو شاید ابھی موقع ملے ہیں نہ ملے لیکن آپ بعد میں آرامتے جانا چاہیں گے مجھے پریوار کے خواہے ہیں میں ضرور جاؤں گا جی کیونکہ میں دھرم میں بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں اور بگوان میں بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں اور میں ہر مندر مسجد گردو آ رہے ہر جگہ نمستک ہو کے پرارتنا کرتا ہوں اور ضرور میں جاؤں گا جب موقع ملے گا اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا سباگیا ہے کہ ہمارے سمیں پہ جب ہم ایکزسٹ کر رہے ہیں وہاں اس دور میں یہ مندر کا نرمان ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا دام بننے والا ہے میری طرف سے بہت بہت مبارک باد آپ سب کو ہمارے پردان منطری صاحب کو اور ان کے چلتے ہوئے ان کے ان ریتے تب میں یہ کام ہوا اور بہت بہت مبارک باد ان کو بھی اور پورے دیش کو دیکھیں کون کیا کہتا ہے یہ بہت الگ بات ہے پر بہت جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ مندر جو ہے وہ یہ دھام جو ہے یہ بننے جا رہا ہے یہ ہم سب کا سباگیہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں وہاں جانا چاہیے عاشرواد لینا چاہیے اور میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی جائے نہ جائے میری جو بگوان میں آستہ ہے جو میرا ایک یقین ہے میں تو ضرور جاؤں گا اور میں کوئی پارٹی جائے یا نہ جائے میں ایک اپنا میرا سٹینڈ ہے ایس انڈیویجل جو بلیف کرتا ہے بگوان میں تو میں ضرور جاؤں گا کانگریس کو جانا ہے جائے نہیں جانا ہے جائے کسی کو بھی اور جانا ہو جائے کسی کو میرے جانے سے دکت ہے تو وہ بھی ان کو جو کرنا ہے وہ کرے کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بگوان میں بلیف کرنا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں میرے جیون میں اگر میں کچھ ہوں تو یہ اس کی کرپا ہے اور ضرور رشیرواد لینے پہنچ ہوگا کسی کو بھی یہ کہا ہے کہ ان کو فون تو آیا تھا لیکن ان کو فون پہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک جنے کو بھیڑ بہت ہے ان کے جیون ساپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جائیں گے بھی تو تھوڑی زن بات شاید کیونکہ باتا جی کو لے کے کیونکہ پورا پریواز اتصائید ہے اور ان کا صاحب کہنا ہے کہ وہ ضرور شامل ہوگی ہے بلکل دیکھیں اپنی اپنی یہ ایک سوچ ہے اپنا اپنا ایک طریقہ ہے کہ یہ آپ نے کب جانا ہے آپ نے پریواز کے ساتھ جانا ہے کب جانا ہے اور کیجویل صاحب کا پلان مجھے نہیں پتا وہ کب جا رہے ہیں اور نمنترن کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے بٹ میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ جب مجھے بگوان رام کے مندر میں جانے کا موقع ملے کا اور وہ یہ نمنترن آئے یا نہ آئے بٹ میں وہاں ضرور پہنچوں گا کیونکہ یہ میرا ایک اپنا بلیف ہے ان میں اور میں ہر مندر گردوارے اور مسجد جہاں پہ بھی بگوان کا واس میں وہاں جاتا ہوں نماز تک ہوتا ہوں آشیروار لیتا ہوں بجوہ میں بس آتی نمیان کی مورتی کی جو ہے تکرینے وائرل ہو لی ہیں جو وہاں پہ لہاں پہ شاید دیکھی ہو وہ مورتی پہ آپ کو کیسی لگی بگوان کی مورتی تو دیکھئے بہت ہی اچھی ہے اور اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے اور بس سامنے سے دیکھنا چاہوں گا اور سر جھکا کے آشیروار لینا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے اور میں دوسری پارٹیوں کو یا کسی بھی پارٹیوں کو جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پولٹکس ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے تو میں سب کو یہی کہوں گا چھوٹا ہوں اور یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اٹلیسٹ دھرم کے نام پہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ چیزیں آپ پولٹکس کو تھوڑا سا دور رکھیں یہ پولٹکس جو ہے وہ دھرم کے نام پہ مت کریے بھگوان رام سب کے اور ہم سب کو اشیروار لینا چاہیے